بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادقیوی یوٹیوب چینل اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کو جب انہوں نے حج کے لئے اعلان فرمایا کہ حج کے لئے آؤ تو اللہ تعالی نے اس اعلان کو دنیا بر کے انسانوں کو کیسے پہنچایا اور آنے والے جتنے بھی انسان ہیں انہوں نے یہ اعلان کیسے سنا اور جنہوں نے سنا تو زندگی میں ان کے کتنے حج لکھے گئے کہ یہ انسان زندگی میں اتنے حج کرے گا ایک کرے گا دو کرے گا تین کرے گا یا ہر سال جب تک وہ زندہ رہے گا حج کرے گا تو یہ کیسے ان کے لئے لکھے گئے اور ساتھ میں حج کے فرضیت کے لئے کن شرائط کا ہونا ضروری ہے اس کا ہم بیان کریں گے کہ حج کے فرضیت کے لئے آٹھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ اگر آٹھ چیزیں پائی گئی تو حج فرض ہے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئیں اور دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والی ان انٹیوں پر سوار ہو کر آئیں جو لمبے سفر سے دبلی ہو گئی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میں بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو چکا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں میں اس گھر کی زیارت یعنی حج کرنے کا اعلان کر دو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار اس ویرانے سے باہر کیونکہ مکہ جہاں پہ تا بلکل ایک چھٹی المیدان ویرانہ اس ویرانے سے باہر عبادی تک میری آواز کیسے پہنچی گی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اعلان کرو اعلان کرنا تمہارا کام ہے اور اسے لوگوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑی پر چڑھ کر آواز لگائی اور لوگوں کو اللہ کی گھر کی زیارت کا حکم دیا اور اللہ تعالیٰ نے نہ صرف دنیا میں اس وقت موجود لوگوں تک یہ اعلان پہنچایا بلکہ عالم ارباح میں قیامت تک دنیا میں آنے والی روحوں نے بھی یہ اعلان سنا اور جس کی قسمت میں حج کی سعادت مقدر تھی اس نے لبائک کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حج کا اعلان کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے موجود تمام زندہ انسانوں تک بھی پہنچایا اور جنہوں نے لبائک اس پہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حج کی سعادت نصیب فرمائی اور جو زندہ نہیں تھے اس زمانے میں بھی جو آنے والے تھے انہوں نے بھی سنا اور جنہوں نے جتنی بار لبائک کہا اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ان کو اتنے حج کی سعادت نصیب فرمائی کہ آپ دیکھتے نہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہماری نظروں میں ہیں ہم ان کو جانتے ہیں ان کے پاس ایک ٹکے کا مال نہیں ہے لیکن وہ ہر سال حج پہ آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی وسائل غیب سے پیدا فرماتے ہیں اور اس کا سبب کیا ہے کہ ان کی روحوں نے بار بار لبائک کہا بار بار لبائک کہا اور یہ حقیقت ہے کہ انسان زندگی میں کبھی ایک حج کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی روح نے ایک مرتبہ لبائک کہا تھا اور کئی حج کرتے ہیں تو انہوں نے کئی مرتبہ لبائک کہا تھا اور کئی تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ بچپن سے لے کر آخری وقت تک وہ حج کرتے رہتے ہیں تو ان کی روحوں نے اتنی بار ہی لبائک کہا تو ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جندگیوں میں کتنے حج لکے ہیں یہ ہر کوئی بہتر جانتا ہے اور یہ اس لبائک کا نتیجہ ہے حج کا تلبیہ لبائک اللہم لبائک دراصل اسی نیدہ ابراہیمی کا جواب ہے علیہ الصلاة والسلام جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام نے دیا جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام نے اعلان کیا تو آپ کی آواز کو زمین و آسمان کے درمیان والوں سب نے سن لیا کہتے ہیں دیکھتے نہیں کہ زمین کے دور دراز علاقوں سے حج عمرہ کا تلبیہ پڑتے ہوئے کس طرح لوگ جوگ در جوگ دیوانوار چلے آتے ہیں یہ اسی اعلان کا نتیجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ارشاد ہے کہ اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے لہذا تم حج کرو ایک صحابی حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ نے تین بار ایک سوال دورایا کہ اے اللہ کے رسول کیا ہر سال حج کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر دفعہ خموش رہے پھر آخر میں فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہ پاتے تو لہذا حج عمر میں ایک ہی مرتبہ حج کی فرضیت پر امت کا اجماع ہے حج ایک مرتبہ ہر اس مسلمان پر فرض کیا گیا ہے جس میں حج کی آٹھ چیزیں آٹھ شرائط پائے جائیں سب سے پہلے مسلمان ہونا مسلمان ہیں تو اس پر حج فرض ہے دوسری بات ہے کہ اگر کفار کے ملک میں ہوں تو حج کے فرض ہونے کا علم ہونا اور تیسری بات اقل مند ہونا یعنی پاگل نہ ہونا اور چوتھی بات یہ ہے کہ بالغ ہونا بالغ پر حج فرض ہے نہ بالغ پر نہیں پانچی بات یہ ہے کہ ازاد ہونا یعنی غلام نہ ہونا لیکن آج کل تو الحمدللہ یہ غلامی والی صورتیں ختم ہو گئی چٹی بات یہ ہے تندرست ہونا کہ آزاز سلامت ہو لیکن اگر پہلے تندرستہ اور دیگر شرائط فرضیت حج پائے جانے کے بعد معذور ہو گیا تو کسی دوسرے مسلمان کو اپنی طرف سے حج کرانا ضروری ہے اسے حج بدل کہا جاتا ہے ساتھوی بات مکہ مکرمہ تک پہنچنے کی طاقت ہونا اور اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس آنے جانے کی سواری کے اخراجات کانے پینے اور رہائش کے علاوہ واپسی تک اپنے آل وعیال کا خرچہ بھی موجود ہو اور آٹھوی بات ان تمام شرائط کا حج کے مہینوں میں پایا جانا یعنی شوال ذیقات اور رجل حج میں ہونا اگر سال کے شروع کی مہینے میں ہو تو پھر تو اور بات بناو پھر بھی حج اس میں فرض نہیں ہے ان تین مہینوں میں اگر یہ چیزیں پائی جاتی ہے تو ان پر حج فرض ہے ان تمام سہولیات کے ساتھ عمر بر میں صرف ایک مرتبہ حج فرض ہوتا ہے حج کی استیتاعت حاصل ہو جائے تو اس کی ادائیگی میں جلدی کرنا ضروری ہے اور اگر توفیق ہو تو زندگی میں یعنی پانچ سال میں ایک مرتبہ حج کر لینا چاہیے اور مواقعت حج اور عمرہ یعنی حج عبرہ کے اوقات کیا ہے عمرہ کے لیے سال کے کسی بھی ماں اور کسی بھی وقت احرام باندھا جا سکتا ہے البتہ حج کے احرام کے لیے تین مہینے مقرر ہے یعنی شوال ذیقات اور ذی الحج السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں